کچھ دوستوں نے باہر کے شہروں سے کلام لکھ کر بھیجا ہے ان میں جناب مبشہ حسین فیادی صاحب ہے انہوں نے بڑا خودت کر بھیجا ہے اور اٹک سے سید عبدالر قائم ہے ماشاءاللہ لہور سے سید صفت حسینی صاحب انہوں نے بڑا خودت کر بھیجا ہے ان کے ساتھ جناب والا تھے عرفان علی عرفان صاحب نے کلام لکھ کر بھیجا ہے میں ان سب دوستوں کا شکر بزار ہوں اور انہیز علیہ نیہ صاحب نے بھی کلام لکھا ہے تو میں کوشی کر رہا ہوں کہ ان میں اسے کلام ایک دو پڑھ دیئے جائیں صاحب کی ہارے لگ جائیں تو ساتھ سے پہلے جو کلام میرے صاحب نے اسے کہا ہے پریرہ نے گستفہ پیج بار بھی میں نے سارے لگا دیئے کلام اور جدریں بھی اسے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں یہ کلام ہے جناب سید عبدال قائم سید عبدال قائم آپ غریب وان اتک سے اضاعت اور انات میں جب خواہ ستا ہو میں بات لکھوں ایسے کہ اسلوب جدا ہو سرکار کے روزے سے میرا دلی ہرا ہو ایک آس صدالہ پہ میرے سنگی وہ نور ہوا شاہ کی مدد سے جہاں میں ہے میری دعا رب سے کے آقا نہ خفا ہو درکل میں نمی پاک مجھے جب سے ملے ہیں لگتا ہے میری جان کے سب نور برا ہو جب نات میں بھی پڑھ لے کوئی شخص وہاں پر ایک آس نوس جیسی مدینے میں صدا ہے وہ کیسے بٹک سکتا ہے اندھیر جہاں میں جو شخص زیابار مدینے سے ہوا ہو وہ کیسے بٹک سکتا ہے اندھیر جہاں میں جو شخص زیابار مدینے میں ہوا ہو برپور بہت خیز وہی ہوتی ہے قائم جو آپ کے تیبہ میں کھلی گھلی پاک سبا ہو جو آپ کے تیبہ میں گھلی پاک سبا ہو اظہار کرو ناک میں جب خاص عطا ہو میں باہر لیکھوں ایسے پہ سلوک کی باہر یہ صحیح ہے ہم دار کان 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 کنام تھا سبا تالی سو مہانا مشواری